بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید ناظرین اس دنیا میں لاکھوں قسم کے کاروبار کر کے انسان دگنا منافع کمانے کی اہلیت رکھتا ہے اور کوئی شک نہیں کہ ایک اچھا کاروبار ہی انسان کی معاشرے میں پہچان بناتا ہے لیکن دوستو ایک کاروباری طبقہ ایسا بھی ہے جو بڑے پیار سے بڑے بڑے ذہین انسان کو لوٹ کر کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آج تک کوئی اس کی صلاحیت کو جانچ نہیں سکا لیکن آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی معلومات دینے چاہ رہے ہیں جس سے آپ رہنمائی حاصل کر کے شاید آنے والے اس ڈاکو کاروباری سے بچ سکیں تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو کاروباری طبقے میں چھپا سب سے بڑا ڈاکو سنار ہے جو عوام کو دس ہاتھوں سے لوٹتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ جیولرز کیسے اچھے خاصے پڑے لکے سمجھدار لوگوں کو ایک روایتی طریقے سے بے اکوف بنا لیتے ہیں اور انپڑ لوگوں کی تو بلکل ہی مت ہی مار دیتے ہیں مثلا ایک تولہ سونے میں گیارہ اشاریہ چھ سو چونسٹھ گرام ہوتے ہیں اس طرح ایک تولہ سونے میں بارہ ماشے ہوتے ہیں اگر آپ ایک تولہ زیور بنا سونہ فروخت کرتے ہیں تو سنیارہ اگر تو اس نے زیور آپ کو خود بنا کر دیا ہے دو ماشے کٹوٹی کرتا ہے اور اگر آپ نے کسی اور سے بنوایا اور فروخت کسی اور سنیارے کو کر رہے ہیں تو وہ ایک تولہ سونے کی تین ماشے کٹوٹی کرے گا اس اوپر بیان کیے گئے دعو کو سنیارہ ایک رتی ماشا یا دو رتی ماشے کا نام دے گا آپ نے اگر ایک تولہ سونہ زیور فروخت کیا تو کٹوٹی کے نام پر آپ کے زیور سے تین ماشے گئے ایک معاشر کی اندازن قیمت نو ہزار روپے ہے آج کل یعنی ایک طولہ سونا زیور بیچنے سے سنیارے نے آپ کے ستائیس ہزار کٹوٹی کے نام پر کٹ لیے اب دوسری طرف آتے ہیں یعنی اگر آپ زیور بنواتے ہیں تو ایک طولہ سونا چوبیس قرات کا ہوتا ہے پہلے آپ کو یہ سمجھا دیں کہ قرات کس بلا کا نام ہے ناظرین سونے کے خالصپن کو ناپنے کا میار کا نام قرات ہے قرات تقریباً سو فیصد خالص سونہ چوبیس قرات ہوتا ہے جتنے قرات کم ہوں گے مطلب اتنا سونے میں ملاوٹ شامل ہے ویسے یہ 99.99 فیصد خالص ہوتا ہے بارہ قرات مطلب پچاس فیصد ملاوٹ اور اٹھارہ قرات پچتر فیصد خالص اور پچیس فیصد ملاوٹ ہے قرات وزن کے پیمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھروں کا وزن عام طور پر قرات میں نہ پا جاتا ہے اب آتے ہیں اصل بات کی جانت کے جب آپ سونا بنواتے یا خریدتے ہیں تو سنیارے عام طور پر پندرہ یا اٹھارہ قرات سونا بنا کے دیتے ہیں اور پاکستان میں چند ایک بڑے جولرز کو چھوڑ کر کسی کے پاس اکیس قرات سے زیادہ سونا بنانے کی مشین ہی موجود نہیں ہے بائیس قرات بس کراچی میں ایک دو جولرز بنا کے دیتے ہیں اگر سنیارے نے آپ کو اٹھارہ قرات زیور بنا کر دیا ہے تو اس نے سونے میں پچیس فیصد ملاوٹ کی ہے ایک دولہ ایک لاکھ کا ہے تو سنیارہ آپ کو پچیسٹر ہزار کا سونا دے کر ریٹ ایک لاکھ روپے کا لگا رہا ہے اسی طرح اگر سنیارے نے آپ کو اکیس قرات زیور بنا کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیور آپ کو ستاسی ہزار پانچ سو کا دے رہا ہے جبکہ قیمت آپ کو ایک لاکھ سونے کی لگا رہا ہے سیدھی بات ہے کہ ایک دولہ زیور ملاوٹ کر کے آپ کو پچیسٹر ہزار سے ستاسی ہزار پانچ سو کا دیں گے اور قیمت پورے تولے کی ایک لاکھ لگائیں گے دوسرا دعو ان کا پالش کے نام پر ہوتا ہے ایک آدھا ماش الگ سے لگا لیں گے کہ اتنا ہمارا سونا زیور بناتے ہوئے زائع ہو گیا ہے جس کی ایک تولے کے پیچھے قیمت نو ہزار سے دس ہزار تک ہوگی یاد رہے کہ سنیارے کی دکان کا کورا بھی لاکھوں میں بکتا ہے اور ان کا کچھ زائع نہیں ہوتا آخر پہ انہوں نے مزدوری ڈالی ہوتی ہے آپ کے بہت زیادہ اصرار پہ آپ کو مزدوری کا دو ہزار سے چار ہزار چھوڑ کر آپ پہ بہت بڑا احسان کریں گے اور کہیں گے کہ آپ نے ہمیں بچنے کچھ ہی نہیں دیا اور یہ مزدوری بس آپ کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ ہمارا دوسری یا تیسری نسل سے تعلق ہے بلا 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 سونا بیچتے وقت سونے کی ڈلی بنوائیں وہ بھی اعتماد والے بندے سے ریایت خیر وہ بھی نہیں کرتا مطلب ملاوٹ نکال دی جاتی ہے اور خالص چوبیس کے رات سونا رہ جاتا ہے دوستو برس جلی یعنی خالص چوبیس کے رات سونے کو اس دن کے سرکاری ریٹ پر بیچیں ورنہ آپ کو بہت بڑا چونہ لگ جائے گا زیور بنواتے وقت پہلے تیہ کریں کہ سونا اکیس کے رات بناو گے اٹھارہ یا پندرہ جتنا خالص وہ سونا بنائے اس حساب سے پندرہ اٹھارہ یا اکیس کے رات کے مطابق قیمت دے نہ کہ چوبیس کے رات کی قیمت آدھا کریں ساتھ دھمکی بھی دیں کہ میں ابھی اسی مشین پہ چیک بھی کرواؤں گا کہ یہ پندرہ اٹھارہ ہیں یا اکیس کے رات ہے اور وقت یا سہولت میسر ہو تو اس کو مشین پہ چیک بھی کروالیں کہ کتنے کے رات بنا اور آپ نے کتنے کے رات کے حساب سے قیمت آدھا کی ہے ہماری ان سب باتوں سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے چند دوست ناراض ہوں لیکن ہمارا فرض ہے آپ کو اگاہ کرنا تاکہ آپ ایڈیوکیٹ ہو سکیں دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ساری انگلیاں برابر نہیں چند ایک اچھا کاروبار کرنے والے بھی ہوں گے لیکن میرے خیال میں ان کی تعداد شاید ایک فیصد سے زیادہ نہ ہو چوری کے مال کی خرید و فروخت الگ جاکہ ہے ہماری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ سونے کی خرید و فروخت اور زیورات کی بناوٹ پہ بقاعدہ قانون سازی کی جائے دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی شورت میں چینل کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور ویٹس ایپ پر شیئر کرنا مت بھولیے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان